اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے سٹیٹسٹکس اینڈ ڈسٹریبیشن کا تو جناب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی طرح کی ڈسٹریبیشن ہوگی سٹیٹسٹکس اور ڈسٹریبیشن کا اپس کا کردار کیا ہے وہ سارا سمجھتے ہیں تو آپ مین ٹاپک سمجھا گیا سٹیٹسٹک اینڈ ڈسٹریبیشن تو آپ کہیں گے سٹیٹسٹک میں ڈسٹریبیشن بنیادی طور پر ایک فنکشن ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پاسیبل ویلیوز ہیں ویریبل کی کتنی بار یعنی کیسے اکر کر رہی ہیں اور وہ کتنی دفعہ آپ کے سامنے آرہی وہ ویلیو تو سادہ سادہ بات کریں تو جو پروبیبلیٹی ڈسٹریبیشن ہے کہ آپ کے کسی ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلیٹی کو آپ کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے وہ فنکشن آپ کو یہ سمجھائے گا یہ جو پروبیبلیٹی ڈسٹریبیشن ہے یہ سیمپل ایونٹس بھی سمجھا سکتا ہے جیسے آپ کے پاس کوئن ٹاس کرتے ہیں یا کوئی کارڈ پک کرتے ہیں یہ کمپلیکس ایونٹس کو بھی آپ کے پاس دکھاتا ہے جیسے کہ کوئی دوائی کینسر کے ٹریٹمنٹ میں جب استعمال ہو رہی ہے تو اس کی پروبیبلیٹی کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ جو ظاہرہ ہم نے ایک دکھانا ہے ریزلٹ کے بھئی یہ اس کا اکرنس یہ ہے اس کی پوسیبل ویلیوز یہ یہ ہے تو وہ ہم ٹیبل کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں گراف کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کو فارمولے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گی بات اچھا تو آپ کے پاس یہ جو آپ ڈسٹریبیشن ہے یہ دو حصوں میں ہم آسانی سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ بے شمار طرح کی ڈسٹریبیشن ہوتی ہیں مگر میں اس کو دو جرنل حصوں میں رکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ڈسکریٹ بھی ہو سکتی ہے ڈسٹریبیشن یعنی آپ کے پاس ڈسٹنگ سیپریٹ آؤٹکمز والی اور کانٹینیس ڈسٹریبیشن بھی ہو سکتی ہے جس میں کانٹینیوم آف آؤٹکمز آتی ہے اب ان دونوں مطلب کو ذرا سمجھتے ہیں کہ ڈسکریٹ ڈیٹا کیا ہوتا ہے کانٹینیوس ڈیٹا کیا ہوتا ہے جس پہ ڈسٹریبیشن بننی ہے تو ڈسکریٹ ڈیٹا ہم اسے کہتے ہیں جو صرف ایک سپیسیفائیڈ ویلیو والا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ لڈوں کا دانہ پھینکتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا یا ون آئے گا ٹو آئے گا ٹری آئے گا فور فائف سکس آئے گا ڈیڑھ یا دو شریعہ چار پانچ تو نہیں نہ آئے گا تو اس کا مطلب آپ کا ڈیٹا ایک سپیسیفائیڈ ویلیو پر مشتمل ہوگا تو وہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہوگا تو اس کی جو ڈسٹریبیشن ہوگی وہ بھی آپ اس میں پرابیٹی ڈسٹریبیشن سے شو کر سکتے ہیں کانٹینیوس ڈیٹا کسے کہیں گے کہ آپ کا ڈیٹا کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے ایک رینج کے اندر اور وہ رینج فائنائٹ بھی ہو سکتی ہے انفائنائٹ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر لڑکیوں کا ویٹ یا ان کی ہائٹ یا سڑک کی لمبائی مثال کے طور پر ایک کلاس ہے آپ کے پاس اب آپ اس کلاس میں لڑکیوں کا ایوریج ویٹ دیکھ رہے ہیں جب آپ ایوریج ویٹ دیکھیں گے وہ ففٹی فور کیجی بھی ہو سکتا ہے ففٹی فور پائنٹ فائف کیجی بھی ہو سکتا ہے ففٹی فور پائنٹ فائف فور تھری سکس کیجی بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کو ڈسکریٹ ڈیٹا کا بھی پتہ ہے کانٹینس ڈیٹا کا بھی پتہ ہے اگلی بات جیسے میں نے کہا کہ فارمولے سے بھی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے تو میں لکھتا ہوں پروبیلیٹی ڈینسٹی فنکشن اب یہ فنکشن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ وہ جو ایک جیسی ویلیو ہے ایکس ویریبل کی وہ جو اے اور بی رینس کے اندر ہیں اس کا جواب آ سکتا ہے کس کے برابر اگر آپ انٹیگرل اٹھا لیتے ہیں اے اور بی کے اندر ٹھیک ہے جو ایریا ہمیں بتائے گا بنیادی طور پر اس کرم کے نیچے کا تو وہ اسی کے برابر ہوگا اب اس کا مطلب آپ پروبیلیٹی ہمیشہ پوسٹیو آئے گی اور آپ کا جو ایریا ہوگا نیگٹیو انفینیٹی سے پوسٹیو انفینیٹی کے بیچ میں وہ ہمیشہ وان آئے گا یہ بات یاد رکھنی ہے آگے بھی یہ ڈسکس ہوگی اب اس بات کو جو ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ نے جو رینج رکھی اپنی اے اور بی کی رکھی ویریبل کی کہ آپ کا ویریبل اے سے بڑا ہے ایکس آپ کا اے سے بڑا ہے بی سے چھوٹا ہے تو آپ کا جواب گریٹر دن زیرو آ رہا ہے یعنی پوسٹیو جواب آنے والے آپ کا ہمیشہ ہی کو گی بات اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا دو طرح کا ہو سکتا ہے ڈسکریٹ اور کانٹینیوز تو اس بنیاد پہ میں دو بنیادی بنیادی ڈسٹریبیشن آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کو ہم نام دیں گے نارمل پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن جو کہ کانٹینیوز ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے یعنی یہ ایکزیمپل ہے کانٹینیوز ڈسٹریبیشن کی ٹھیک ہوگی بات اب جب آپ پروبیلیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکزیکٹ آؤٹکم نہیں آتا آپ کے پاس اب کسی رین میں آؤٹکم کی پروبیلیٹی نوٹ کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ نارمل پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن دیکھو گے تو آپ کے پاس ریزرٹس کچھ اس طرح کی آئیں گے کہ اس میں جو مین ویلیو ہے میڈین ویلیو ہے موڈ ہے وہ سب کنسائیڈ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی بات اور آپ کی جو کرو ہے وہ بیل شیپ میں آئے گی اور آپ کے پاس وہ مین پوزیشن کے الانگ سمیٹری کو ہوگی یعنی اگر آپ اس کا مین دیکھتے ہو تو آپ کے مین کے جیسی وہ لیفٹ پہ ہے ویسی کس پہ ہے رائٹ پہ ہے اور ٹوٹل ایری آف دی کرو کتنا آگیا وان آگیا یہ بھی اب یہ بات ہم نے پڑی تھی تو آپ جیسے میں نے کہا جو ویلیو اگزیکٹلی ہاف پہ ہے لیفٹ پہ وہ ہی آپ کی رائٹ پہ بھی ہوں گی سمیٹری یعنی ایک لائی کر رہی ہے آپ کے پاس اور جو آپ نارمل سٹینڈر نارمل ڈسٹریبیشن میں ویلیوز نوڈ کرتے ہو ایکس ویریبل کی ان کو ہم زی سکور اکثر بول دیتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے میں نے زی سکور لکھا ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو فنکشن ہے نارمل پرابیلٹی کا وہ ہے ایکس وان آور سگما سکیر روڈ ٹو پائے ایکی پاور مائنس ایکس مائنس یو ہو سکیر ٹو سگما سکیر اب یہاں پہ میو کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے مین ویلیو کو سگما کس کو ظاہر کر رہا ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن کو یعنی جو ہماری مین ویلیو سے جتنا ڈیوییٹ پلس مائنس جو ویلیو ہو رہی ہوگی اور ایکس یہاں پہ کیا ہے نارمل رینڈم ویرییبل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہوگی بات اگر ہم کہے کہ مین زیرو ہے اور سٹینڈرڈ ڈیوییشن آپ کی ون آ رہی ہے تو یہ جو ڈیسٹریبیشن ہوگی یہ نارمل ڈیسٹریبیشن ہوگی یعنی کنڈیشن آپ کو پتہ لگ گئی آپ کے پاس ٹھیک ہوگی کہ آپ جو پہ دیکھیں گے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ ڈیوییشن آپ کا ون آ گیا ہے تو آپ بولو گے کہ اس وقت نارمل ڈیسٹریبیشن آپ کی کتنی ہے ون آ جائے گی ٹھیک ہوگی سوری وہ آپ کی ڈیسٹریبیشن نارمل ڈیسٹریبیشن ہوگی اب اس کی اگر آپ دیکھیں تو آپ پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا ہائٹ کا چارٹ بنائیں یا آپ جو ڈائس رول کرتے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ تو اس میں آپ کے پاس سائز اوف فیمیل شوز آ رہے گا پھر آپ کے پاس ویٹ اوف جو نیولی بون بی بی ہے سوری یہ والی اگزیمپل آپ اس میں شوار نہیں کر سکتے اس ون ٹھیک ہے اور پھر ایوریس سٹوڈنٹ بیس جو پرفارمس ہے تو وہ ساری کی ساری آپ کے پاس نارمل اس میں آئیں گی ڈسٹریبیشن کے اندر اب اگلی ڈسٹریبیشن ہے بائنومیل بائنومیل ڈسٹریبیشن یہ آتی ہے ڈسکریٹ پروبیبیلیٹی ڈرزرٹس آئیں گے وہ الگ الگ ڈسکریٹ ان نیچر ہوں گے اس کو زیادہ اچھا میں نے ایسے لکھ دیا کہ جانی آپ کی دو ہی آؤٹکمز پوسیبل ہوں گی یا آپ جیتیں گے یا آپ ہاریں گے یا آپ حاصل کریں گے یا ضائع کریں گے ٹھیک ہوگی بات تو اس کا مطلب آپ کی پروبیبیلیٹی آف سکسس اور فیلیر سیم ہوگی اگر ٹرائل میں تو ہم اسے بائی نامیل ڈسٹریبیشن لکھ دیں گے ٹھیک ہوگی بات ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس ہم کہیں گے یہ جو آؤٹکم میں بائی نامیل ڈسٹریبیشن کی اس میں این ریپیٹیٹی ٹرائلز ہیں یعنی آپ نے این دفعہ ایک کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور آپ کی آؤٹکمز ایک ڈیفرنٹ ڈیپینڈ نہیں کرے گی اس کے اوپر ٹھیک ہے یعنی وہ ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہی ہر بار آئے ہر ٹرائل انڈیپینڈنٹ ہوگا تو آنے والی آؤٹکم پچھلے سے نہیں معلوم کی جا سکتی ہر بار ڈیفرنٹ ریزلٹ آنے والا ہے پہلا آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا یعنی وہ ریپیٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو آپ کے وائی نامیل ڈسٹریبیشن میں جو پیرامیٹر ہوں گے این اور پی این یہاں پہ کس کو ظاہر کرے گا ٹوٹل نمبر جو ٹرائلز لیے آپ نے پی یہاں پہ کیا ہے پروبیبلیٹی آف سکسس ان ایچ ٹرائل ٹھیک ہے تو اب بھی یہ اوپر جو میں نے یہ باتیں کی ہیں اس سے آپ کے ذہن میں کیا بن گیا آپ نے کہا کہ جو بائی نامیل ڈسٹریبیشن میں ہر ٹرائل انڈیپینڈنٹ ہے یعنی ہر ٹرائل دوسرے پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر دو ہی پاسیبل آوٹکمز ہوں گی یا آپ جیتیں گے یا آپ ہاریں گے کسی مثال دی ہے تو پھر جو ٹوٹل نمبر این ایڈنٹیکل ٹرائلز ہے آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں اور جو پروبیبلیٹی آف سکسس اور فیلیر ہے وہ سیم ہوگی آل ٹرائل میں تو ٹرائلز جو آپ نے ایڈنٹیکل رکھنے ہیں تب آپ یہ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو فارمولا ہو جائے گا ایف ایکس این فکٹوریل اوور آر فکٹوریل این مائنس آر فکٹوریل پی آر ون مائنس پی این مائنس آر یہاں پہ این جیسے میں نے کہا ٹوٹل نمبر اف ٹرائلز کو اس جو کر رہا ہے ظاہرہ ان کے ایونٹس آئے اس کا جو یا اٹکم آئے گی وہ اس کا ایونٹ کلائے گا آر یہاں پہ کیا ہے ٹوٹل نمبر اف سکسیسفل ایونٹس آپ کہہ لیں پھر آپ کے پاس پی کیا ہے سکسیس آن از سنگل ٹرائل پرابیبیلیٹی ٹھیک ہو گی بات وہ آپ نے لکھ دیا یہ آپ کے پاس کمبینیشن کا فارمولا جو آپ نے شروع میں لگایا ہوا ہے ون مائنس پی آپ کو فیلیر پرابیبیلیٹی بتا رہا ہے یہ جو ون مائنس پی آیا ہے آپ کے پاس سمپل پی کیا تھا سکسیس آن از سنگل ٹرائل پرابیبیلیٹی ون مائنس پی کیا ہے فیلیر پرابیبیلیٹی آپ کے پاس اچھا تو اگر آپ کے پاس جیسے میں نے یہاں پہ لکھا کہ سکسیس اور فیلیر آپ کے پاس ایکوال ہوں گی سیم ہوں گی اگر وہ سیم نہ ہوں ایکوال نہ ہوں تو یہ اس طرح کا ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا اور اگر وہ ایکوال ہوں گی تو یہ ریزلٹ آپ کے پاس حاصل ہو رہا گیا جیسے آپ اس معاملے میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اس کی اگزیمپل میں کیا ہے کہ کسی کمپنی میں کرنے ورکنگ مین اور وومن کی تعداد آپ کے پاس آپ نے مٹیریل یوز کیا کتنا بچ گیا کتنا استعمال کر لیا پھر آپ کے پاس جو سروے ہوگا کہ آپ نے لوگوں سے کوئی پوچھا ہے پوسٹیو نیکٹیو فیڈباک کے بارے میں یا وہ پوسٹیو کہیں گے یا وہ نیکٹیو کہیں گے اگر آپ کسی سے پوچھے آپ یہ چینل دیکھتے ہیں سروے کروائیں تو اس کا جواب ہاں یا نا میں دیسٹریبوشن آئے گی پھر آپ اس سے یعنی ہر ایج بریکٹ کے لیے آسیا وہ ووٹ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بیس سے تیس والوں نے ووٹ ڈالا نہیں ڈالا اس کے یہ کرب بن جائے گی تیس سے چاریس اس طرح سے آپ اس کو آپ مزید نیلسز کر سکتے ہیں تو یہ جناب دیسٹریبوشن تھی دو بنیادی ڈسٹریبوشن آپ نے سمجھ لی یعنی بنیادی طور پہ تو آپ کے ذہن میں ہونا جائے گے ڈیٹا دو طرح کا ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ جو ڈسٹریبوشن استعمال ہوگی وہ اب آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے پر ڈیٹا ڈسکریٹ ہے تو آپ بائی نامیل کی طرف چلے جائیں گے اور اگر آپ کا ڈیٹا کانٹینیوم میں ہے تو پھر آپ نارمل پہ چل جائیں گے زیادہ تر ہمارے پاس جتنے بھی کویسٹن آئیں گے وہ نارمل پرابیمیٹی نسٹریبوشن کیوں گے تو یہ جنا ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھتی ہو تو نیچ جکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو